کیوں آپ اسلام علیکم سب سے پہلے معذرت کہ ہم تک جو انفو پیشن پہنچتی رہی ہم وہ ایز ایز پانر کرتے رہے چند سوالات ہیں شارک صاحب کے مرڈر کو لے کر میں اس کو مرڈر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک اس کی کچھ ڈیٹیلز ہمارے سامنے نہیں آسکیں میں آپ کے شکر گزاروں کہ آپ مجھے موقع تو دے رہے ہیں کہ میں آپ تک بات کر سکوں اور آپ کے ذریعے سے میں لوگوں تک بات کر سکوں آپ پر دو تین چیزیں ہیں اس کو straight away construct کرتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ شارک صاحب کا دنیا سے چلے جانا مرڈر تھا جی بالکل it's a financial murder I have a proof ہر چیز کا ثبوت ہے میرے ساتھ اور میں ہر بات جو بھی کروں گی دنیا مجھے دیکھ رہی ہے میں بغیر ثبوت کے کوئی بات نہیں کریں شارک کا بقاعدہ planned stage financial murder پیچھے کوئی sequence ہے جی بالکل ہیں جی میں آپ کو اس کی pictures آپ کو اس کی reports سب شارک کے ساتھ first week of may سے حادثات ہو رہے ہیں till july 6th 2023 تک اس کی بات شارک 21st july کو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن آپ پہ یہاں پہ ہمیں جو بتایا گیا کہ آپ لوگوں نے تو افر بھی نہیں کروانا چاہیے بھائی صاحب یہ آپ لوگوں کا version ہے کسی نے مجھ سے پوچھا میں تو رو رو کے اس دن ڈی آئی جی آپریشن ریزوی صاحب کو کہا وہ مجھے کہتے بھابی آپ یہ لے جائیں شارک صاحب کی باڈی اور میں نے ان کے آگے ان کو کہا کہ یہ آپ کو لگتا ہے یہ حال کہ میں اس باڈی کو بغیر post bottom کے لے کے جاؤں میں نہیں اس کو لے کے جاؤں گی آپ دیں گے بھی تو میں نہیں لے کے جاؤں گی انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا بھابی اف آئی آر نہ کٹوائیں ابھی پولیس والے آپ کو کہہ رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے رضوی صاحب آکے مجھے deny کر دیں موہ پہ آکے deny on air آکے deny کریں کہ وہاں پانچ ڈی آئی جی موجود تھے ڈی آئی جی آپریشنز ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سی آئی اے دو اور اور ایس پی ارسلان جو ایس پی کینٹ تھے وہ وہاں موجود تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آپ پہلے تو وہ اس کے لیے بھی رضا مند نہیں تھے پوسٹ موٹم کے لیے جب میں بہت زد رہی تب انہوں نے کہا ٹھیک ہے پوسٹ موٹم کروائیں لیکن FIR جب تک پوسٹ موٹم نہیں آتی اور اس کا جواز exact words میں میں آپ کو دے رہی ہوں کہ ابھی ہم FIR لگیں اور نکلے کچھ نہ تو شرمندگی کا باعث بنے گا تو آپ ابھی FIR مت کٹوائیں ابھی پوسٹ موٹم ہونے دیں آپ کو کیا لگتا ہے کون کون involved تھے اس اپیسوڈ لیکن ابھی انڈرگوئنگ انویسٹیگیشن میں نام لوں گی تو بات خراب ہو جائے گی میں نام نہیں لینا چاہتی لیکن جو ایک کریکٹر ہیں جو کہ تمام میڈیا کو ہینڈل کر رہی ہیں اور وہ ہمیشہ سے ہینڈل کرتی بھی آ رہی ہیں اور ان کے بہت strong ties and civil servant بھی ہیں 19th grade کی بھی ہیں PID سے ان کا تعلق ہے ECP کی وہ spokesperson بھی تو زہری باتیں کرا تولین صاحبہ جی ان کی سنی جائے گی شارک تو چلے گا اس دنیا سے لیکن immediate family تو آپ ہے she was not family she was not family but she has the power اس دنیا میں کیا ہے بھائی صاحب اس دنیا میں جس کی جس کے پاس طاقت ہے اس کی چلتی ہے شارک منوں میں تھی چلا گیا میں اب ایک ریڑی والے سے بھی گئی ہوں میں اور میری بیٹی ہماری تو شنوائی بھی نہیں ہے اب ابھی جو ہمارے current IG ہیں شارک صاحب ان کے batchmate بھی تھے شارک جی ان کے batchmate تھے 9 مہینے service academy میں اکٹھے گزرے ہیں انہوں نے مجھے فان کیا شارک کے وفات کے دوسرے دن انہوں نے افسوس کیا انہوں نے وعدہ کیا ہر طرح کی مدد کا اور انہوں نے کہا بھابی آپ کو میں گاڑی بھیجتا ہوں آپ پرسو میری طرف آئیں اور میری missis گھر پہ ہوں گی میں آپ سے ملوں گا وہ آج تک پرسو کا میں انتظار کر رہی اور اس کے بعد میں نے سنے آپ نے request بھی کی ان کو ملنے کی میں نے جی کئی بار i have a proof with me کہ میں اس اس پی افزل جو ان کے پی ایسو ہیں ان سے میں نے humbly request کی مجھے آڈینس کی آڈینس کی آڈینس کی آڈینس کی مجھے آڈینس کی اجازت دی جائے کہ میں cct tv مجھے مل جائے مجھے فورنسک اپارٹمنٹ کی شارک صاحب کے اپارٹمنٹ کی جو کہ ہماری پرائیویٹ پراپٹی ہے اور ہمارا حق ہے اس کے اوپر وہ ہمیں نہیں دی جاری آپ یقین کریں فورنسک کے لیے بھی مجھے کوٹ کا سہارا لینا پڑا فوٹیج کے لیے بھی آج ہم کوٹ میں گئے ہیں ہماری شارک کی فورنسک جو ریپورٹ آئی ہے اس کے اندر دو میڈیسنز کا ذکر ہے جبکہ جو ڈاکٹر نے ایک لائن لکھنی تھی وہ اگین طاقت والوں نے اپنی مرضی کی لکھوا دی اس کے لیے بھی ہم نے بورڈ کی تشکیل کی ریپورٹ دے دی ہے کچھ help ملی ہے آپ کو پولیس کی آج آج ہوئی ہے پولیس کوئی help نہیں کر رہی پولیس نے مجھے جو چار گنمن دینے تھے وہ دیئے دو ڈرائیور دیں وہ بھی آپ کو تفریٹ ہے جی وہ میں نے ان کو پہلے دن کہاں مجھے تفریٹس مل رہے ہیں اور وہ اس وجہ سے وہ بھی چاہے وہ اسمان بھائی کی مرضی یہ ہٹانا چاہے میں کمزور بندیوں پرائیویٹ ٹرک ہوں گی بندے کیا کر سکتی ہوں ہمیں کچھ یہ بھی بتایا گیا کہ جی آپ کے کہنے پر آپ کی رضا مندی سے وہ جو خاتون اپارٹمنٹ میں بھی تھی اور پھر وہی ہاسپٹل بھی لے کے کہیں آپ لوگ نے کہا کہ ان کے خلاف آپ کی کاروائے نہیں کرنا چاہتا دیکھے جی یا تو میں نے میں وارث ہوں یا ہانیا وارث ہے ٹھیک ہے جی نہ میرا بھائی ہے نہ بہن ہے نہ شارک کے بھائی میں بھی شاہدباد میں آتی ہوں پہلے ہی پیٹی آتی ہے یہ بائی لوجیکل چائلڈ ہے ہے ایک انہوں نے شکریہ چریہ کی وارث ہے اس سے شوہتر کی کاروائی بھی اس سے انیا بچے آپ نے لکھ دیا تا میں جی لیا تھا میں انہوں نے اسے دو فرمز نے سائن کروایا شرح نے ایک بڑی بیلیس کی آسپٹل والوں نے اور اسپیر سالان صاحب میرے ساتھ تے نے انہوں نے اسی دنیا آپ سے کوئی وارث کر رکھائیں ٹھیک ہے آپ کون سے ڈاکیمٹ سائن کرانے کیوں کہ میں کیوں کہ ہم ایک ہافیسی ساتمین سے گزری کیا مطلب enhance کیا ٹھیک ہم نے کہے ڈاکیمٹ کیا ڈاکیمٹی اونا یہ اس کیا ڈاکیمٹ کے مسئلہی نہیں کیا آپ کو اس تر منہ سایوا ہی بتایا گیا کیا 10 ایڈاکیمٹ کیا ہے آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا گیا ڈاکیمٹ کیا ہم نے بلکل کوئی موقع ہی نہیں دیا گیا جس پر ہم سٹیٹمنٹ دےسکیں جو signatures آپ نے کیے documents سے آپ نے پڑھ کے کیے جی وہ کیا کیا documents سے ایک body release form تھا ایک short قسم کا form تھا you read that جی I read it اور پھر ایک death certificate تھا جس پہ ان کی CNIC جانی تھی میری CNIC جانی تھی ان کے والد صاحب کا information تھا ان کا اپنا information تھا وہ باقی جو normal documentation میں ہوتی ہے وہ death certificate sign ہو گیا وہ body release form sign ہو گی اور 3,000 روپے کی ایک fees ہوتی ہے body release form پہلی وہ بھی آپ نے خود سے دیا پرس میرے پاس تھا میری امی کا تو میں نے ان کے پرس سے نکال کے پیسے پکڑا دیا فرنٹریسک والوں کو اور پھر وہ سب کو چھو گیا یہ صرف دو واحد documents تھے کوئی document اور آپ نے sign ہو گیا میرا experience بہت کم ہے ان چیزوں کے ساتھ لیکن میں FIR کی شکل اور کسی پڑھ سکتا ہے FIR کی شکل دیکھی ہو گیا بالکل کچھ ایسا تھا ہی نہیں death certificate کی شکل body release form کی شکل اور FIR کی شکل nothing else ابھی ایک اور چیز ہمیں بتائی گی کہ آپ لوگ کے relationship آپ کا اور شارک جمال صاحب کا اللہ پاگری کے رحمت کرے ان کو بڑا relationship خراب تھا شاید you were separated and all that ابھی روز کھانا جائے کرتا تھا اور آخری دن حانیہ ان کو کہہ رہی ہے کہ ماما کیمہ اور علو کے پراتے بھیج رہے دہی اور لسی بھیج رہے ہیں وہ voice note میں نے سنا جی اگر public سننا چاہتی ہے تو please do share with them ان کو پتا چلے کہ کہ ہم شلواریں ٹونگ کے میدان میں نہیں آئے تو ہم بہت سیوالائز طریقے سے ہسی خوشی زندگی گزا رہے ہیں یہ اپنی پیشن دینے کی ضرورت کیا تھے دیکھیں یہ کروٹالین صاحبہ کا برزن تھا کیونکہ کروٹالین صاحبہ نے ہمیں امریکہ بھی بھیج دیا جبکہ 27 مہیں کو لہور امریکن سکول کی گریجویشن ہوئی جس میں دنیا نے ہمیں دیکھا شارک میری پوری فیملی حانیہ کی پوری سکول پورا کلاس سارے لوگ تھے تو ہم امریکہ کب گئے ہم سٹار ٹریک کی مووی چاہتے ہیں سترہ جون کو میری برث رے اس پر شارک کی تصویریں ہیں میرے ساتھ تو مجھے یہ بتائیے کہ بڑی اید گزری بڑی اید کا کھانا ہوا ساری فیملی کٹھی ہوئی ہم لوگ سٹار ٹریک کے ذریعے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ الگ الگ جگہوں پر کیوں رہ رہتے ہیں الگ الگ جگہوں پر دو وجہ تھی ایک تو ماشاءاللہ پوریتاللین صاحبہ تھی دوسرے شارک کو ایک خاتون سے عشق ہوا باتا اور شارک کے اوپر فیزز آتے تھے تو وہ اتنا زیادہ عشق ہو گیا باتا کہ شارک کو لگتا تھے ان کی زندگی کا آخری عشق ہے اور وہ خاتون بھی بہت زیادہ انوالد ہو گئی ہوئی تھی تو میری ہمارے مشترکہ طور پر ایک بیوی ہے ایک بیوی ایک حد تک ہی لے سکتی ہے تو میرے اوپر فیمی کا پریشر تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم دو تاکہ یہ خود ہی اس عورت سے تنگ آئے گا انہوں نے کہا کہ ایک بیوی ہے اور اس دوران کی ساری کنونسیشن میں آپ کو بھیج دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے اور لوگوں کو پتا چل سکے کہ ہاں کلوز ہی تھے آخری سوال میرا آئی جی صاحب موجودہ وہ بیچ میٹ بھی تھے اور دوست بھی بہت قریبی تھے کمیانا صاحب بھی بہت قریبی دوست شارک صاحب کے مجھے آپ سے پتا چلا بیلال صاحب دورے تھے شارک کے لیے بہت قریبی بہت قریبی ہے بیلال صاحب نہ جنازے پہ ہے نہ کل پہ ہے نہ تیسرے دن نہ چوتھے دن نہ پانچھے دن دو مہینے پندرہ دن آج ہو گئے ابھی تک بلال صاحب رو رہے ہیں ابھی تک رو رہے ہیں آنسو کشک نہیں ہوئے بہتی جی کی سر پہ ہاتھ رکھنے نہیں آئے بھابی کی سر پہ ہاتھ رکھنے نہیں آئے یہ نہیں کہا ہم موجود ہیں شارک چلا گیا ہم ہیں آپ کے پیچے ہم آپ کے کندے ہیں اللہ نے ہمیں آپ کا سہارا بنا کے بھیجا ہے کیوں نہیں کیا اسمان صاحب سے کوئی ہے اسمان صاحب نے صرف ایک دفعہ فون پہ بڑے اچھے طریقے سے بات کی تھی جب کہا میں گاڑی بھیجوں گا اور آپ آئیے گا اس کے بعد اسمان بھائی نے آنکھیں پھیڑ لیں کیسے کبھی میرا ان کا تعلق ہی نہیں تھا ان کی فاملی سے خواتین سے رابطے میں ہیں نہیں بھائی صاحب میں چار اوفیشل ڈینرز پہ گئی ہوں پوری زندگی میں بیس سال کی شادی میں چار اوفیشل ڈینرز دیکھے ہیں میں اسمان بھائی کو شکل سے پہچانتی بھی نہیں ہوں میں صرف جواد ڈوگر صاحب کو شکل سے پہچانتی ہوں مونیر چشتی صاحب کو شکل سے پہچانتی ہوں یہ لوگ رابطے میں ہیں آپ سے جی بالکل ہیں اپنے حسین شارک کے IG ریلوے تھے ان کو شکل سے جانتی ہوں اس کے بعد شارک جب اڈیشنل ایس پی تھے تو وہ ڈی پیو نہیں وہ شاید وہ تھے کمیشنر تھے ان کا نام مجھے ذہین میں نکل گیا ان کے گھر میں کھانے پہ گئی یہ تین چار لوگ ہیں اور IG صاحب جو جب شارک آیا ان کا ایک فیملی جوار میں کھانا ہوا تھا اس کھانے میں شاید گنتی کے پانچ اور یہی فیملی سے جن کو آپ جانتی ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بندے کرے گا بچوں کے ساتھ باقی کسی کے ساتھ ان کے نام تک نہیں پتا کبھی exposure ہوا نہیں شارک نے مجھے کبھی نکل نہیں دیا بختون تھے شاید وہ سوشلائزنگ کا پورٹوکول تھا ہماری سوشلائف بہت کم تھے جو سوشلائزنگ ہم کرتے تھے ہم کرتے ہی کم تھے لیکن اگر کرنی ہوتی تھی یا تو اپنے خاندام میں کرتے تھے یا تو جو میرے سکول میں بچے میرے ساتھ پڑتے تھے جو میرے ساتھ بچپن سے ہی چلے آ رہے ہیں جی اچھا میں ویڈیو اپولوجی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لئے آسانی کا معاملہ فرمائے مذہرت ہے اور یہ سوالات اس وجہ سے آپ سے بہن کیے جا رہے ہیں جس تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں اس میں بہرحال حد الامقان جو کمی آ سکے ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہئے ایموشنل اور آپ کی سائکولوجیکل چیزیں جو جو آپ نے فیس کے اور ایسا آپ نے بات کی ہے میں انتہائی مختصر انداز میں کچھ قانونی چیزوں پر بات کرنا چاہتا ہوں ایف آئی آر آپ کا بیسک رائٹ تھا کیونکہ ایک سو چوہتر کی کاروائی آپ لوگوں نے نہیں کی مجھے یہ بھی نہیں پتا کرو تلائن کو کیوں چھوڑا گیا مجھے ایک اور آپ کی بات کو میں نے ایڈ کرنا ہے سی آئی اے کا کام تھا جب ان کے پاس شارک کا فان تین دن رہا انیشل ڈیتھ پہ تو انہوں نے یہ سب کچھ کیوں نہیں چیک کیا شارک کے جتنے ریکڈ تھے کرو تلائن کے ساتھ چیٹ تھی کہ وہ جمعہ کو نائٹ سپنٹ کرنے آ رہی ہے کیوں نہیں اس کو اس بات پہ پکڑا گیا اس میں موڈ الیویٹر اور ڈرنگ کی بات کری اس کو کیوں جانے دیا گیا مجھ سے پوچھ کے جانے دیا گیا کیا وہ ایویڈنس کافی نہیں تھا وہ میری کریی ٹیڈیگی چیٹ تھی modèle 구�ut rural کی چیٹ تھی اس کے بعد جو اس بندے کو نومینٹ کیے جو شارک کہا دوست بن کے آیا اے تھا اس کی چیٹ چیٹ کر لیے تھے اس کے ساتھ کیا نت ہے کوٹ پت responsibility ہو رہا تھا اس کو ک AJع کسیٹ تھی اس کو تو کرسی دے کے بٹھایا گیا پاسی کا معاملہ تھا کرسی دے کے بٹھایا گیا اس کو تو اس کو تو مجھرن کی طرح ویٹ squeٹ نہیں کیا گیا اس کو تو کہ ل搞 بھی کوئی شو تھا جی اور اس کو چاہ کے کب پیش کرتے رہے آخری سوال کروں گا میں زیادہ لمحی بات نہیں کروں گا جس پرمیسز میں شارک صاحب کا انتقال ہوا اس پرمیسز میں کوئی ایویڈنس باقی چھوڑا گیا جی بہت سارے ربر بینڈ شارک کا خون شارک کی بیڈ شیٹ شارک کے تکھیے اور باقی سب کچھ غائب تھا شارک کی شرٹ بھی غائب تھی باقی کپڑے ٹھیک شارک کی گھڑی غائب تھی شارک کی ویڈنگ رنگ جو شارک اتارتا نہیں تھا وہ بھی نہیں تھی جو شرٹ جس میں فوت ہوئے وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تھے شارک شرٹلس فوت ہوئے ہیں ہم نے کوئی اپورٹمنٹ کا سرچ کیا ہم نے کسلی سے دیکھا ہم بیٹھ کے نیچے کرتن کے پیچھے فلور پہ کونوں میں ہر جگہ اور زیادہ بڑی جگہ نہیں ہے جن ڈاکومنٹس کا آپ کے اببہ نے آپ کو بتا رکھا تھا وہ سیف میں تھے اور ایک کارٹن میں تھے کارٹن میں تھے کارٹن اور سیف میں بتایا تھا ہم نے آپ کو بتایا تھا لیکن وہ ادھر موجود نہیں تھی کوئی چیز آپ کو نہیں ملی کوئی پروپرٹی ڈاکومنٹس کوئی سیف میں موجود پیسے کوئی نہیں آپ یقین کریں اس جگہ پہ مجھے ایک پیپر نہیں نظر آیا ایک فائل چھوڑ دیتے ایک پیپر چھوڑ دیتے ایک چیز بھی نہیں تھی مجھے اس میں ایک بہت کلئر چیز نظر آ رہی ہے اس میں اس پر اگر ایف آئی آر ہوتی ہے اس معاملے میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو یہ چیزیں بہت کلئر ہو کر سامنے آئیں گی لیکن آج ہوں یہ ایک چیز کا بہت واضح سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی کرسی پر موجود رہنے اور کرسی سے اترنے کے بعد سب کچھ بدل جاتے ہیں وہی جو قریبی دوست تھے جو بیچ میٹ تھے جو نومی نے ایک کمرے میں ساتھ رکے ہیں وہ آج فان بھی نہیں سنتے ان کا پی ایس ان کا سٹاف فان کا آگے سے میسجز کا ریپلائی نہیں کرتا میں نے بھابی کہ وہ بہن اپنی کے میسجز دیکھیں مجھے انہوں نے دکھائیں کہ بار بار میسجز کر رہے ہیں آئی جی صاحب کے جو ڈاکٹر اسمان صاحب کے سٹاف کو ایس ایس پی عفضل صاحب عفضل صاحب ان کو بار بار میں میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے ناظرین صرف اتنا کہنا چاہوں گا خاص طور پی آئی جی صاحب پتہ نہیں کس معاشرے میں کہتے تھے بنینا ریپبلک میں شاید کہا جاتا تھا کہ دیاں بینا سانجی آؤ دیاں نے یہاں تو مجھے کوئی سانج نظر نہیں آرہی یہاں تو مجھے سب کچھ آپ و آپ نظر آرہے ان کے سر پر آکے ہاتھ رکھیں بھائی ان کے درد کو رفع کرنے کی کوشش کریں افسوس کرنے آجائیں بھائی افسوس دو مہینے پندرہ دن کے بعد افسوس کرنے آجائیں آئیں تو صحیح میرے گھر گھر تو آئیں شارک کے اللہ اکبر